لیکن توبہ کرنے کا طریقہ بھی شریعت نے بتایا ہے اب رسول مرشاہت فرمایا توبہ تو شرمندی کی کا نام ہے کس کا نام ہے شرمندی کا نام ہے تو توبہ کرنا یہ نہیں ہوتا گال پہ دو تین لیئے ہرگز توبہ نہیں ہے یہ تو بس چھوٹے بچوں کو سکھایا جاتا ہے اس دکھانا بھی چاہیے تو ان کو سکھا دیا جاتا ہے خود ہی اپنے گالوں پر مار کر کے یہ توبہ کو یہ بائندہ نہیں کریں گے لیکن اصل جو توبہ یہ توبہ نہیں ہے بلکہ توبہ چند امور کا نام ہے کچھ شرائط ہیں وہ شرائط اگر سامنے رکھ کر کے آپ اللہ تعالی سے معافی مانگیں تو آپ کی توبہ قبول ہے بلنا توبہ توبہ نہیں ہے پہلی آپ نے جو گناہ کیے ہیں ان گناہوں پر آپ کو شرمندگی ہو دوسری شرط کہ جو گناہ آپ نے کیا ہے اس کو آئندہ کبھی بھی نہ کرنے کا عزم ہو کہ میں آئندہ اس گناہ کو کبھی بھی نہیں کروں گا تیسرا جو گناہ آپ نے کیا ہے اس کی تلافی اور بھرپائی کی کوشش کی جائے جیسے آپ نے کسی کو ستایا ہے گناہ کیا ہے تو اب آپ توبہ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ جا کر کے اس کی جو آپ نے ستایا ہے اس کو جو تکلیف پہنچیے اس تکلیف کو آپ دور کریں اس سے جا کر کے معافی مانگیا کسی کا مال ہڑپ لیا اب آپ توبہ کر رہے ہیں کہ میں آئندہ کبھی کسی کا مال نہیں ہڑپوں گا تو کیا ضروری ہے اس کے لیے پہلے مال واپس کریں یہاں پر نہیں تو آپ لکپتی بن جائے پہلے اور پھر کہیں کہ آئندہ میں کبھی بھی کسی کا مال تو یہ توبہ نہیں ہے توبہ آپ اس کے حق کو واپس کریں اسی طرح نمازیں چھوڑ دیں آپ نے اب آپ توبہ کر رہے ہیں کہ آئندہ کبھی بھی نماز نہیں چھوڑوں گا تو آپ کی اس توبہ کے قبول ہونے کے لیے ضروری ہے کہ آپ جو قضیشتہ آپ کی نمازیں چھوٹی ہیں ان تمام کی آپ قضا کریں بات آرہی ہے سمجھ میں کئی لوگ بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہیں کل سے شروع کروں گا کل سے شروع کروں گا کل سے شروع کروں گا اور یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی جو ہو گیا ہو گیا اب آئندہ نماز پڑھنا ہے جبکہ یہ جو نماز چھوٹی ہے نماز روزہ حج یہ مانک نہیں ہوتے توبہ سے بلکہ جو ہیں وہ کنہی ہیں آپ کو اگر نماز ایک بھی چھوٹ گئی حتی اگر وطر بھی چھوٹ گیا تو ساری زندگی پر آپ کو کبھی نہ کبھی اس کو قضا کرنا ہی ہے چوتی چیز چوتی شرط توبہ توبہ کے وقت میں ہی کی جائے مطلب یعنی غر غرے سے پہلے کر لی جائے آپ کی روح آپ کے گلے تک پہنچے اور آپ کو ملک الموت بلکل نظر آنے لگے اس سے پہلے پہلے آپ توبہ کر لیں آپ کو ملک الموت نظر آنے لگے اب آپ توبہ کرتے ہیں تو آپ کی توبہ قبول نہیں ہے بہترین سمجھ میں چار شرائع ذکر کی ہیں میں نے پہلا ندامت اور افسوس ہو جو آپ نے کیا اس پر افسوس ہو دوسرا آئندہ کبھی بھی نہ کرنے کا عزم ہو کہ میں اس گناہ کو کبھی بھی نہیں کروں گا تیسرا جو گناہ آپ نے کیے ان کی تلافی اور بھرپائی کی کوشش کی جائے تب جا کر توبہ قبول ہوگی چوتھا جو توبہ کا وقت ہے اس میں کر لیا جائے یعنی موت سے پہلے پہلے توبہ کر لی جائے جو جب روح قبض کی جاتی ہے جب غر غرے پر پہنچ جائے غر غرہ جس کو آخری جو حالت ہوتی ہے بالکل انتقال کی اس کو غر غرے کی حالت کہتے ہیں تو اس حالت سے پہلے پہلے آپ توبہ کر لیں تو آپ کی توبہ قبول ہے ورنہ توبہ قبول نہیں ہے فرعون نے کیا تھا نا بالکل غرق ہو رہا تھا بس بالکل مرنے والا تھا وہاں پر کہتا ہے آمنت بی ربی حارون و موسیٰ کہ اب میں حارون و موسیٰ کے رب پر ایمان لارہا ہوں تو جب غرہ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں تھے یعنی یعنی اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ کیا چکا ہوئے توبہ کر رہا ہوں اب نہیں کروں گا اب نہیں کروں گا تو بعد میں جب اس نے آخر میں کہا تو وہ بھی ایک بہانہ ہی تھا بعد میں پھر چھوڑ دیا جاتا تو پھر وہ کرنے لگتا کہ اب کر رہا ہے اس سے پہلے تو نے بڑی نافرمانیاں کی ہیں اب تو ایسے ٹائم پر بچنے کے لیے توبہ کر رہا ہے تو تو فساد مچانے والا تھا تو اس کی توبہ قبول نہیں ہوئی حالیٰ کہ اس نے ہی کہا تھا کہ میں موسیٰ اور حارون کے رب پر ایمان لے آئے لیکن اس کی توبہ قبول نہیں ہوئی کیونکہ وہ بلکل گرگرے کی حالت پر تھا بات آرہی ہے سمجھے یہ چند شرائطیں ان کو یاد رکھیں توبہ کرنا ہے تو ٹھیک ہے تو جو بھی گناہ جب بھی آپ نے گناہ کیے ہو ان گناہوں کی آپ توبہ کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ سکتے ہیں لیکن اس کے لیے یہ شرائطیں کہ آپ کو بالکل چھوڑنا پڑیں گے آئندہ کبھی بھی آپ کو گناہ نہیں کرنا اگر آئندہ کبھی کسی وجہ سے پھر گناہ ہو جائے تو پھر آپ پھر معافی مانگ لیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائیں خیر الخطائین التوابون سب سے بہتین غلطی اور گھتائی کرنے والا وہ ہے جو غلطی کرنے کے بعد فوراں توبہ کر لیں بات آریس ہوں نہیں ہے اب توبہ کرنے کا مطلب یہ ہلکی سے نہیں ہے کہ ہم جان بوچ کر کے گناہ کریں اور یہ سوچیں کہ میں بعد میں توبہ کر لوں گا کیا کریں آپ ابھی توبہ کر رہے ہیں ابھی گناہ کر رہے ہیں اور یہ کیا کہیں کہ ابھی کر لوں بعد میں توبہ کر لوں گا تو آپ بعد میں توبہ کیسی کر رہے ہو آپ اس کام کو چھوڑ کہاں رہے ہو چھوڑ رہے ہو آپ اگر واقعی آپ کے دل میں پکا یقین ہوتا ہے توبہ کرنے کا تو آپ اس گناہ کو ابھی چھوڑ دیں اگر آپ کیا کہہ رہا ہوں میں بعد میں چھوڑ دوں گا تو یہ آپ کی توبہ توبہ تو توبہ کریں ٹھیک ہے